الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد وبنافع للناس صدق اللہ العزیم عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہمارے رمضان شریف کے سلسلے کا آخری پر ورام ہے اور ہمارا موضوع آج کا موضوع معاملات ہے اس سے پہلے اس سلسلے کے ہم تین پروگرام دے چکے ہیں عقائد عبادات اور اخلاقیات اور آج دین اسلام کی چوتھی بنیاد معاملات میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد عقائد اور عبادات حقوق اللہ ہے اور اخلاقیات اور معاملات یہ دونوں حقوق العباد ہیں اخلاق انسان کی ذہنی روحانی اور قلبی کیفیت کو تیار کرتے ہیں کہ کس طرح سے حقوق العباد ادا کیے جائیں آپس میں انسانوں کا کیا برطاو ہو انسان کا دوسری مخلوقات سے کیا سلوک ہو اخلاق اس کے لئے بنیاد بنتے ہیں اور معاملات اس کا نتیجہ ہوتے ہیں اب یہ ترتیب پچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر عقائد درست ہوں گے تو درست عبادات اس کا نتیجہ بن جائیں گی عقائد بھی درست ہوں اور عبادات بھی درست ہوں تو اخلاقی تربیت خود بخود ہونے لگ جائیں گی اخلاق درست ہو جائیں گے اور اسی ترتیب سے اگر یہ تینوں باتیں ٹھیک ہو گئیں عقائد عبادات اور اخلاق تو ان کا نتیجہ ہماری روز مرہ زندگی پہ پڑے گا ہماری تجارت پہ زراد پہ ملازمت پہ اور ہمارے معاملات ہمارا لین دین اج خود درست ہو جائے گا اور یہی دین کا مقصود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین المعاملہ دین معاملات کی درستگی کا نام ہے ڈیلنگز اگر درست ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین انسان کی شخصیت میں آ گیا دین کا آ جانا اسے کیا مراد ہے ہمارے ہاں عام طور پہ اس کے تصورات درست نہیں ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک دینداری کی فضا پیدا ہو گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ لوگ ہاتھوں میں تصویریں لیے ہوئے کسی کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوں یہ تو بھائی بہت پیشے رہ گئی بات یہ تو کہیں عبادات میں آ رہی تھی دینداری اس بات کا نام ہے کہ میں بے کھٹک اپنا سرمایہ آپ کو دے دوں کہ بھائی میں تو برمصوف ہوں یا میری طرف سے تم سرمایہ کاری کر لو یہ ہے دین کی فضا میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں اپنے ہمسائے سے کہہ دوں کہ دیکھو یہ میری بچیاں ہیں یہ میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں نادان ہیں ان کی سرپرستی ان کی تربیت ان کی حفاظت میں اللہ کے بعد تجھے دیتا ہوں اور مجھے پورا اعتماد ہو اپنے ہر ہمسائے پہ کہ میں جب گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں حج پہ تبلیغ پہ یا کسی سفر پہ تو میرے ہونے نہ ہونے سے خاص فرق نہیں پڑے گا دین اس بات کا نام ہے کہ میں تنہا بغیر کسی باڈی گارڈ کے دور دراز ایسے علاقوں میں سفر کروں جہاں پہ کہ کوئی زیادہ آبادی نہیں ہے فوج نہیں ہے پولیس نہیں ہے تھانے نہیں ہیں لیکن مجھے اپنی جان پہ اپنے مال پہ اپنے سرمایے پہ جو میں نے جیب میں رکھا ہوا ہے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو دین کی فضا اس بات کو کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کا دین کے بارے میں تصور ہی نہیں بندھا اب دیکھئے جسے ہم دین کی اجتماعی فضا کہتے ہیں سورہ الحدید میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے فرمایا ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی کھلی نشانیاں دیکھے ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی میزان بھیجا تاکہ لوگ سب کے سب ملزل کے انصاف پہ قائم ہو جائیں ایک ایسا میزان جو ہر شخص کے ضمیر میں ہر شخص کی شخصیت میں فٹ کر دیا گیا ہو اور ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ میرا حق ہے یہ میرے ساتھی کا حق ہے اور حق ادا کرتے ہوئے وہ یہ احتیاط کرے کہ اپنے حق میں سے بھی کچھ دے دے تاکہ کہیں آخرت میں اس پہ گرفت نہ ہو کچھ تھوڑا سا اس کا حق میری طرف نہ رہ جائے یہی بات ہے آپ نے فرمایا سودہ تولتے ہوئے دنڈی کو ادھر سے جھکایا کرو سودے کی طرف باتوں کی طرف نہیں تاکہ اپنے حق سے زیادہ تم کچھ دینے والے بنو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اصل آئیڈیل یہ ہے کہ سب کے سب لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یار تم دنڈی کی مار رہے ہو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ یار تم میرا حق مار رہے ہو میرا میرا حق یہ نہیں اس سے زیادہ بنتا ہے بلکہ یہ بتانا پڑے کہ نہیں بھائی نہیں اتنا زیادہ تم اپنے ساتھ زیادتی نہ کر میرا حق کتنا بنتا تھا اتنا کافی ہے تم زیادہ دے رہے ہو آپ یقین جانیے کہ جب اسلام آگیا تو اکثر صحابہ میں یہ تقرار ہو جاتی تھی کہ میرا یہ جو تم نے گھوڑا مجھے فروخت کیا ہے اس کی قیمت جو تم مجھ سے لے رہے ہو یہ بہت کم ہے اور زبردستی اس کی قیمت اس کو زیادہ دیتے تھے اب دیکھیں ایک جھگڑہ آپ کو بتاتا ہوں اور وہ جھگڑہ قاضی تک گیا ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو زمین فروخت کی خرید لی اب جو ہی وہ زمین پہ اس نے قبضہ کیا تو اس زمین میں ایک سونے کا بکس نکل آیا اچھی مقدار میں خزانہ نکل آیا تو خریدنے والے نے پہلے مالک سے کہا میہ دیکھو میں نے تم سے زمین خریدی تھی تمہارا خزانہ نہیں خریدا تھا یہ تم اپنا خزانہ واپس لے زمین میں نے تم سے خریدی تھی زمین میرے پاس ہے لیکن زمین میں خزانہ نکل آیا بھائی یہ تمہاری امانت ہے یہ تم لے جاؤ دوسرا شخص ضواب دیتا ہے بھائی میں نے جو زمین بیچی ہے تو میں نے زمین کا کوئی کیمیائی تجزیہ کر کے نہیں بیچی ہے کہ یہ یہ ایلیمنٹس میرے ہوں گے اور یہ یہ ایلیمنٹس میرے نہیں ہوں گے میں نے پوری زمین تمہیں بیچ دی ہے اور زمین کے اندر جو کچھ تھا میں نے سب تمہیں فروغ کر دیا ہے اب یہ خزانہ اس مگر نکلایا ہے تو یہ تمہارا نصیب ہے زمین جب میرے پاس تھی تو خزانہ نہیں نکلا میرا نصیب نہیں تھا اب اس کے نلیل بھی سن لی جائیں اس کے نلیل بھی سن لی انہوں کہا نہیں یہ بات غلط ہے میں انصافی نہیں کروں گا میرے تم یہ خزانہ لے لو نہ وہ اپنی بات سے ہٹا نہ وہ اپنی بات سے ہٹا اور معاملہ عدالت میں چلا گیا سالیس کے پاس قاضی کے پاس چلا گیا کہ فیصلہ کریں کہ یہ خزانہ کہاں جائے گا اور آپ دیکھیں خازی نے کیا فیصلہ کیا اس نے دے دیا یہ کیا ہے یہ حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے خزانہ لینے کو وہ بھی تیار نہیں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے حق سے کم لے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے کہ کہیں گے اس نہ ہو جائے اس پہ آپ برغور کریں کہ مغربی دنیا ساری کی ساری خواہ سرمایہ دارانہ دنیا ہو کیپٹل نظام ہو خواہ سوشلسٹ نظام ہو ساری کی ساری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے مزدور کہتا ہے میرے حقوق لاؤ اور سرمایہ دار اس کے حقوق دینے کی بجائے اس کو بے وقوف بناتا رہتا ہے اور ایک یونین ازم اور ایک فلان اور ایک فلان ادھر سے بھی ڈیمانڈ ہیں جگڑے پڑے ہوئے ہیں اور پھر ملوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور پھر سٹرائک اور فلان اور فلان یعنی پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ڈیمانڈ اورینٹڈ ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسلام کی تاریخ میں چودہ سو سالہ تاریخ میں وہ جیسی بھی ہے اس میں اونچ نیچ بھی آئی ہے کار خانے بھی رہے ہیں جاگیریں بھی رہی ہیں یارو مجھے کوئی ایک واقع ہے تو بتا دو کہ مزدوروں نے مل کے سٹرائک کر دی ہو ہم کام نہیں کر ہمارے حقوق پورے دی جائیں میں ایک نئی بات کہہ رہا ہوں اس پر ریسرچ کریں غور کریں اس پر اس پوری تیرہ چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کار خانہ نہیں لگایا یا مسلمانوں کے پاس کوئی جاگیر نہیں تھی ہم میں کام کرنے والے مزدور نہیں تھے لیکن مجھے کوئی ایک واقعہ تو بتا دو کہ مزدوروں نے کہا ہو کہ ہمارا حق نہیں مل ہم کام نہیں کرتے یعنی زوال کے زمانے میں بھی یہ کیفیت رہی ہے کہ ایک شخص جو سرمایہ دار ہے یا چاگیر دار ہے وہ اتنا احتمام ضرور کرتا ہے کہ مزدور کو اس کا حق ملے بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ملے اور مزدور کو یہ فکر لگی رہتی ہے میں مسلمان مزدور کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ شخص آٹھ گھنٹے کی مزدوری کا کام دیتا ہے درمیان میں پانی پی لیتا ہوں درمیان میں کھانا بھی کھاتا ہوں درمیان میں آرام بھی کر لیتا ہوں نماز پہ بھی چلا جاتا ہوں یہ پتہ نہیں میری روزی حلال کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی یار بہتر میں آٹھ کی بجائے نو گھنٹے کام کر دے دوں یعنی ہر شخص کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کیا میں نے اپنا حق پورا ادا کیا ہے کہ نہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوٹی اورینٹی سوسائیٹی بن جاتی ہے دیمانڈ اورینٹی سوسائیٹی نہیں بنتی ہے کہ ہر شخص مطالبے ہی مطالبے کر رہا ہے لاؤ لاؤ اور خود کچھ کرنے کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے ایک اور بات بھی آپ کی تحقیق کے لئے ارز کر دوں لوگ تو اب باہر کی دنیا شور مچا رہی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہوا یوں کہ میں امریکہ میں تھا تو یہاں سے ایک نوجوان گیا اور اتفاق سے میری بیٹی کے اس نے قیام کیا ڈراما اس نے کیا رہا چایا کہ میں قادیانی ہوں وہ قادیانی نہیں تھا وہ وہ بد ماش میں قادیانی ہوں اور پاکستان میں قادیانی وں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میری جان مال عزت فلا فلا کی حفاظت اور مجھے پناہ امریکہ میں دی جائے تو اس کو پناہ دی گئی اور وہ امریکہ میں جا کے اس کو ملازمت ملی پہلے تو ویزا ملا پھر اس کو اس میں ملازمت ملی اور پھر وہ بد بخت وہاں پہ سیٹل ہو گیا میں نے اس کہا کہ تجھے ملازمت تو مل جائے گی لیکن جو نے شہرت ملک کو دی ہے جو بدنامی ملک کو دی ہے اس کے لیے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے بعض بد بخت یہ حرکتیں بھی کر رہے ہیں قادیانی نہیں ہیں لیکن ویزا لینے کے لیے اور اب تو یہ ٹرن بھی چلا کہ نعوذ بللہ ویزا لینے کے لیے اور پوری دنیا کی نظر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسلام کے خلاف اور حضور کی شان کے خلاف بکواز کر دیں ایک میں آپ کو وہاں پہ پناہ مل جائے یہ تو ڈرامے ہیں لیکن میں پھر آپ کی ریسرچ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں کبھی اقلیتوں نے شکایت نہیں کہ ہم پہ زیادتی ہو گئی ہمارے مندر کو ہمارے گردوارے کو ہماری عبادتگاہ کو جلا دیا گیا ہمیں پوری مذہبی آزادی نہیں ہے حد یہ ہے کہ ہمارا وہ زمانہ جبکہ انتہائی خطرناک سیول وار کا زمانہ ہے اور اقلیتیں ابھی ہمارے سوسائٹی میں آئی آئی تھی جنگ جمل کا زمانہ جنگ سفین کا زمانہ جلکہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور اقلیتوں کو ابھی ہم نے اپنے ہاں صرف جگہ دی تھی وہ چاہتے تو اسی وقت آزاد ہو سکتے تھے اس تیس چالیس پچاس سال کے عرصے میں ایک خوبصورت موقع تھا اقلیتوں کے لیے کہ ہم اللہ تمہار کے ہم سے کہتے ہم تو آپ سے آزاد ہوتے ہیں الہدہ ہوتے لیکن ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ حضور کی تربیت نے خلافت راشدہ کے نظام نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ لوگ انصاف پہ قائم ہو گئے تھے یہ ہے معاملات کی سچائی 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 کسی سچائی пс ہی خ因 پیدا سچائی گے ي deaths